ہمارے وزیراعلا صاحب اس وقت جو ہے خودساختہ روپوشی میں ہیں پی ٹائی بھی ڈھونڈ رہی ہے ان کو ان کے جو ورکر جن کو بیرسر سرسبانی کی حالت پر چھوڑ گئے ہیں اور ایک ڈراما رچایا جا رہا ہے صبح اسمبلی کا اجلاس بلا کر کہ اس کی جو خودساختہ روپوشی ہے اس کو جو ہے وہ ڈالا جائے حکومت کے خاتے میں اگر ان کو کئی گرفتار کیا ہے تو مجھے بتایا کہ اتنے کیمرس تھے ساری چیزیں میڈیا پر نظر آ رہے تھیں موبائل سے بھی کیمرے سے بھی اگر ان کو گرفتار کیا تو کلپ تو دکھا دے کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کل سے خودساختہ روپوشی اختیار کی ہوئے ہیں مزے لوٹ رہے ہیں وکڈ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں کو پتا چلے گا کہ وہ الیکشن کے دوران کس کے مہمان تھے الیکشن کیسے مینج کیا سی ایم کیسے بنے اور جتنی ان کی پوری کوشش ہے کہ عمران خان جیل سے نہ نکلے تاکہ ہم کرپشن کے مز لوٹیں خیبر پلخواہ میں اس وقت ایک ہی چیز ہو رہی ہے کرپشن کرپشن اور کرپشن اور اس کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کہاں پہ جلسہ کرنے ہیں کہاں پہ درد نہ دینا ہے کہاں پہ ناج گاہ نہ کرنے ہیں یہ ڈینگی کا مچھر تو مار نہیں سکتے خیبر پلخواہ میں اور ادھر آ کر جو ہے بڑے بڑے بڑھکے مارتے ہیں اور اس کے بعد سنے کہ گاڑی کے ڈگی میں غیب ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے پختلخواہ کی آہ میں ناک کٹوائی ہے ڈگی میں فرار ہونا جو ہے نہیں مطلب ہے کہ اگر آکے برسرے ان کے ساتھ جو اتنا بڑا جاتا تھا جو کہہ رہے تھے اور سب سے بڑا سب سے خوفناک بات یہ ہے کہ ان کے ہر جلوس میں لوگوں کو دہشتگردوں کو اسلام آباد لاہور پنجاب سپلائی کیا جاتا ہے اسلحہ سمگل کیا جاتا ہے اسلحہ لائے جاتا ہے خیبر پلخواہ اور اغانستان سے اور پاکستان کے مختلف کونوں میں سپلائی کیا جاتا ہے چاہے وہ اسلام آباد ہو چاہے لاہور ہو چاہے پینڈ ہو یا باق شہر ہوں شکریہ اگر کوئی سوال دیں گورنر راج کے بارے سے بات کی جا رہی ہے یہ بتا دیں گورنر راج کے آپ جن صبح کے آپ گورنر ہیں تو کیا آپ تسلیم کرتے ہیں کہ وکٹ کی دوسری سائٹ میں اسٹیبلشمنٹ ہے دوسرا یہ کہہ گا کیا گورنر راج لگانے جا رہے ہیں دیکھیں کہ وکٹ کی دوسری طرف جو ہے نا کوئی بھی ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے آئین میں موجود ہے جب آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں جب دیشتگردی ہو ر رہی تھی اس وقت جو ہے ہماری اپنی حکومت تھی اور ہم نے اپنی حکومت سسپینڈ کی تھی اور جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گے اس وقت میرا صوبہ خیبرتخواہ آگ کی ہولی میں کھیل رہے اور ہماری حکومت جو ہے وہ جو ہے ان کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کل بھی کل بھی جو شہادتیں ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیں ہمارے فوج کے نوجوان شہر ہیں اثر کے بعد جو ہے ملٹنٹس ہمارے اکثر جلوں میں قبضہ کر جاتے ہیں ان کا گشت ہوتا ہے نو گو ایریز بن چکے ہیں حکومت امن و ماند قائم قدم ناکام ہو چکی ہے اگر گورنر راج لگے گا تو وہ مرکز جو ہے وہ اس کا پروگیٹیو ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اس مسئلہ کال ہے تو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو بھی بہتر سمجھ ہوئی ہوئی ہے سبے کے گورنر ہے وہاں کے چیم ملسٹر نہیں ملے اور آپ کے وہ رشتہ آرمی ہے عزیز ہے آپ کو کوئی دکھ نہیں ہے اس بات کا جو آیاشہ کر رہا اور وہ پوشی کر رہا اس کا کیا دکھ ہوگا آپ کو نہیں سرے آپ دوسری ایک بات تو کرنے دوں میں گورنر راج پہ کوئی شک نہیں ہے آپ کونسے چینل سے ہیں کونسے چینل سے ہیں میں اسلامباد چینل میں لوکل آشہ ٹی دیکھیں مجھے مجھے جو ہے بالکل کوئی دکھ نہیں ہے کیونکہ جو بندہ اگر شراب کی بطلوں میں مطلوب ہو غیر کانویس میں مطلوب ہو نو مئی میں مطلوب ہو اسرار گنڈاپور جو کہ سبائی ان کے وزیر تھے ان کے قتل میں ملوث ہو تو اب اس کو کیسے کہے گا اس کے لئے خوش ہوگی جہاں تک آپ میرے بھائی نے بات کی ہے اوائی سی کے اجلاس کی متعلق اس وقت آپ کے اطلاع کے لئے عرض ہے کونسے چینل سے اے بین سے دیکھ میں بتا رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ جا کر ایک وقت آپ جا کر اس کی دوبارہ اپنے جو آپ کے جو سروے کرتے ہیں جو آپ کی وہ کرتے ہیں اوائی سی کے اجلاس اس وقت قومی اسمبلی کے ہال میں بولایا گیا تھا اور قومی اسمبلی کے ہال کو ایک سازش کے طرح ڈیکلیئر کر رہے تھے کہ یہ ہال جو ہے اس کے ادر اور کا روائی نہیں ہو سکتی جس وقت عدم اعتماد کی تحریک چل رہی تھی تو اس لئے کہا گیا تھا کہ پہلے عدم اعتماد کی تحریک نہیں بڑھ لیں پھر اوائی سی کے اجلاس کریں ہم نے کبھی بھی شہیزو فکار لی بھٹو کے پانسی کے پندے پر لٹکایا گیا کبھی بھی ہم نے ملک دشمن نہیں کی کبھی بھی ہم نے جی ایچ کیو پہ حملہ نہیں کیا کبھی بھی ہم نے جو ہے کسی کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ نہیں کیا کبھی بھی ہم نے اپنے شہدہ جنہوں نے پاکستان کے لیے جانے دی اور قربانے دی ان کے مجسموں کو نہیں توڑا کبھی بھی ہم نے نو مائی نہیں کیا لہٰذا ہمارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہم نے کہا پاکستان فسٹ لیکن پی ٹائی کے ہمارے دوست کہتے ہیں کہ نہیں اگر ہم نہیں ہیں تو خدا نخصہ پاکستان بھی نہ ہو سب سے بڑا کافلہ نکل ہے کے پی کے سے علی مین گنڈاپور کے قیادت میں وہ جہاں پہنچے ہیں سرکاری مشہدری کا استعمال کیا گیا اس کے علاوہ ان کے جو جا ساتھ جو پولیس حلقار تھے انہوں نے اسلامباد پولیسے پر جو ہے تشدد کیا اس چیز کو کیسے دیکھیں گے آپ نے کہا خود ساختہ فرار ہوئے کیا موقع ہیں اسلامباد سے ایسی صورت حال کے وہ کئی میں فرار ہوئے ہیں دیکھیں بلکل خود ساختہ اس کی ہے اور یہ پتہ چل جائے گا تو میں کوئی اس وقت حکومت کوئی کلیم نہیں کر رہی آپ کی انٹیر مستر صاحبی صاحب موجود ہے انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے کوئی گرفتاری نہیں کیا کوئی آفشل گرفتاری نہیں ہے اگر گرفتاری ہوتی پولیس اس کو پکڑ کے لے جاتی کسی گاڑی میں کسی ڈالے میں کسی بس میں تو کوئی فوٹیج تو بن جاتی ساری دنیا ہمیں پر موجود تھی کوئی فوٹیج موجود نہیں ہے تو خود ساختہ جو ہے وہ رفوشل کے زامنے ہیں لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ یہاں پر سرکاری وسائل کے استعمال ہوا ہے ٹی ایم ایس سے بھتے لئے گئے ہیں جلوس کو کامیاب کرنے کے لئے اپنے انتظامیہ سے گاڑیں لی گئی ہیں جلس کو کامیاب کرنے کے لئے ان کی انکوائری ہوئی ہے انہوں نے پرائیویٹ شیل خریدے تھے ہمارے جو ہے پولیس اور سٹیٹ کو کے اوپر شیل شیلنگ کرنے کے لئے تو اس کی انکوائری ہو رہی ہے جو بھی انکوائری میں ملوث ہوگا اس کو قرار واقعی سزا دے گئے